اگر آپ پروٹین، فائبر، کاربو ہیٹریٹ، منرلز اور ویٹیمن سے پر پور غذا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کالے چنوں کا استعمال کریں اگر آپ شگر جیسے مرض میں گرفتار ہیں تو آپ کالے چنوں کا استعمال کریں اگر آپ کسی قسم کی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو آپ کالے چنوں کا استعمال کریں اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کا پیٹ پھول رہا ہے اور آپ پیٹ کو اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کالے چنوں کا استعمال کریں اگر آپ قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کالے چنوں کا استعمال کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مشتاق ہے مدر میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج سے صدیوں سال پہلے رومن جو ہیں وہ کالے چنوں کا استعمال خوبصورتی اور محبت کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ کالے چنوں کا استعمال نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ مردانہ وجاہت اور محبت میں بھی اضافہ کرتا ہے کئی صدیوں بعد سائنس نے اس بات کو ریسرچ کے ذریعے صحیح ثابت کیا ہے ناظرین کالے چنوں میں پائے جانے والے فائٹو نیوٹرینٹس، انٹی آکسیڈنٹس، منرلز، ویٹامنز اور کمپلیکس کاربو ہیٹریٹس مل کر اس کو ایک بھرپور غذا بناتے ہیں ایک ایسی غذا بناتے ہیں جو نہ صرف آپ کو صحت فرام کرتی ہے بلکہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرتی ہے اس میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس، اس میں پائے جانے والے فائٹو نیوٹرینٹس آپ کے جگر کی صفائی کرتے ہیں آپ کے خون کے اندر سے جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو باہر نکالنے میں مدد فرام کرتے ہیں ناظرین کالے چنوں کا استعمال جو ہے وہ آئیرویدک میں بھی کیا جاتا ہے اس کو نہ صرف غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ آئیرویدک میں اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے صدیوں سے حکمات جو ہیں کالے چنوں کو علاج کی طور پر یوز کرتے آ رہے ہیں اور اس میں جگر کے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے موہ میں اگر زخم بن جائے تو اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو قبض میں استعمال کیا جاتا ہے تھنڈ لگ جائے، زکام ہو جائے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ایک اور بڑا زبرزست فائدہ جو ہے وہ کولسٹرول کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس میں کمپلیکس فائبر پائے جاتا ہے اس میں کمپلیکس کاربو ہیٹریٹس پائے جاتے ہیں اور اس میں پائے جانے والا فائبر جو ہے وہ کولسٹول کو کم کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اگر بات کی جائے کمزوری کو تو یہ کالے چنے جو ہے ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مردوں میں یہ سپنز کی تعداد کو بڑھاتے ہیں اگر عورتوں میں دودھ پلانے والی عورتوں میں اگر دودھ کم آ رہا ہو تو یہ دودھ کو بڑھاتے ہیں دودھ کی مقدار کو زیادہ کرتے ہیں اور اسی طرح جن کے منسز ار ریگولر ہوں تو منسز کو ریگولر کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی ہیل فل ثابت ہوتے ہیں انہیں اب بات کر لیتے ہیں جو کالے چنے ہیں ان میں کون کون سے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے اس میں فائدہ مند غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ مل کر اس کو ایک پرپور غزاء بناتے ہیں تو اس میں کاربو ہیٹریٹس پروٹینز اور جو فیٹ ہے وہ پائے جاتی ہے اور اس میں جو کاربو ہیٹریٹس پائے جاتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکس کاربو ہیٹریٹس پائے جاتے ہیں اس میں فائیور پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹمن میں ویٹمن سی پائے جاتا ہے ویٹمن بی سکس پائے جاتا ہے تھائیمین پائے جاتا ہے نائسین پائے جاتا ہے کوپر پائے جاتا ہے آئرن پائے جاتا ہے فاسفورس اور منگنیز پائے جاتا ہے یہ تمام مندرز اور ویٹمن مل کر اس کو ایک سپر پاور ٹانک بناتے ہیں اس کا استعمال آپ کو کسی بھی اچھے سے اچھے ٹانک متبادل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ نیوٹرینٹ کا خزانہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے امیونٹی اگر سٹرانگ ہوگی تو کئی مرض آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے اور کسی بھی مرض کے خلاف آپ کی باڈی میں لڑنے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ ہوگی اس میں پائے جانے والا فاس فورس منگنیز کوپر یہ ایسی زبردست منڈرلز ہیں جو کہ آپ کو صدا بہار جوان رکھتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی رومنز جو تھے وہ اس کو خوبصورتی اور مردانہ وجہت کے لئے استعمال کیا کرتے تھے تو سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کیونکہ اس میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں فاس فورس پائے جاتا ہے اس میں کوپر پائے جاتا ہے اس میں منگنیز پائے جاتا ہے یہ ایسے منڈرلز ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو آپ کی جلد کو عمر کو چھپا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر بڑھاپے کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں تو آپ کالے چنوں کا استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا جن بیماریوں میں کالے چنوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو جگر بڑھ جانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر فیٹی لیور ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے پیٹ بڑھ رہا ہو پیٹ پھول رہا ہو تو اس کے لیے اس کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس طرح بعض لوگ جو شگر میں ڈائیٹ کا بہت زیادہ ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں اور ڈائیٹ کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی غزہ میں کالے چنوں کا لازمی استعمال کریں وہ کالے چنے کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو کیلوریز پائی جاتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اور اسی طرح اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ بھی لو ہے یہ شگر کو نہیں بڑھاتا اگر آپ آٹے کی جگہ پہ جو فلور ہے نہ دوسرا ویٹ ہے اس کے آپ جو سبسٹیوٹ ہے آپ اس کی جگہ کالے چنوں کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے شگر نہیں بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پائی جانے لے بہت سارے نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ آپ کو طاقت فرام کرتے ہیں آپ کے باڈی فنکشنز میں جو ہیں وہ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ جلدی امراض میں یہ بہت زیادہ فائدہ پوچھاتا ہے اور کولیسٹرول کو کام کرتا ہے اس میں پائی جانے لے فائبر کولیسٹرول کو کام کرنے مدد فرام کرتا ہے اس میں پائی جانے لے فیٹ فائدہ مند فیٹ ہے وہ نقصان دیچربی نہیں ہے اس کے علاوہ موں کے زخم میں کالے چنوں کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے اگر کسی قبض رہتی ہے تو قبض میں اس کا استعمال کر سکتا ہے کمزوری کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مردانہ کمزوری میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جرنل ہی اگر ویکنس ہو تو اس کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک اور اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ سپائسی فوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں فوڈی ہوتے ہیں اور فاس فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ صحیح اچھی طرح سے محسوس نہیں ہوتا ہے کوئی بھی اچھی چیز بھی بنی ہوئے تو وہ کہیں گے کہ یہ چیز مجھے صحیح ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے تو کالے چنے جو ہیں ٹیسٹ برڈز کو امپروف کرتے ہیں کالے چنوں کا استعمال جو ہے ٹیسٹ برڈز کو امپروف کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کالے چنے جو ہوتے ہیں یہ گرم اور خوشک مزاج ہے ان کا تو ان کا بہت زیادہ استعمال جو ہے آپ کی باڈی میں خوشکی پیدا کر سکتا ہے کالے چنے کے اتنے فوائد سن کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے دو سو گرام ڈائی سو گرام کالے چنے کھانا شروع کر دیں تو ایسے نہیں کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشک موسم میں آپ اس کو بوائل کر کے استعمال کریں جو موسم نمی والا ہو یا اس طرح کا موسم ہو جس میں ہمیڈیٹی زیادہ ہو تو اس میں آپ ڈرائی جو رونسٹڈ کالے چنے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خوشک موسم میں اس کو بوائل کر کے استعمال کریں یہ آپ کو فائدہ دیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو آٹھ گھنٹے کے لیے ان کو پانی میں ڈال کے آپ سوک کر لیں اس کے بعد آپ ان کو بوائل کر لیں اور بوائل کر کے آپ آدھا کپ جو ہے وہ بوائل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بروقت مل سکے